ہیلو ویلکم بیک میں ہوں آمیر حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی چنل میں سٹر مہتوالا میں نے پہلے ویڈیو میں الڈجبرہ کا انٹروڈیکشن تھوڑا سا بتایا ہے جس میں میں نے ترمس، فیکٹرز، کوفشنٹس اور لائک اور انلائک ترمس کو ڈیفائن کیا ہے دسکس کیا ہے آج ہم جانیں گے ہمارے پاس ہے مونومیل، بائنومیل اور پولونومیل اس کے بارے میں آج ہم دسکس کریں گے اور دیکھیں گے آگے کیا ہوگا تو وہ بھی ہم دسکس کریں گے پہلے ہم کریں گے دسکس مونومیل، مونومیل اگر ہم مونو کی بات کریں گے ایک ورڈ مونو یہاں پر مونو ہے ایک ورڈ اگر ہم مونو کی بات کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے ون اور نومیل جو نومیل ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترم مونومیل وائن ترم، ہیونگ آنلی وائن ترم جس میں خالی ایک ترم ہو میں نے بہت سارے ایگزیمپلز یہاں پر دے رکھے ہیں یہ سارے جو ترمز ہیں یہ ایک ترم ہے کیونکہ یہاں پر کاما استعمال کیا گیا ہے اگر یہاں پر کاما کے بدلے پلس یا مائنس استعمال کیا ہوتا ہوگا تو یہ ایک ترم نہیں رہتی یہ پھر دو ترمز رہتے ہیں اسی طرح بائنومیل جس میں بائی م معلومت ہوتا ہے دو نومیل ہوتے ہیں ترمز بائنومیل جس میں دو ترمز ہوتے ہیں میں نے بہت سارے ایگزیمپلز دی اپلس بی پہلس آیا اے وہ ایک ترم ہیں بی بی دوسرا ٹرم ہے فور ایل پلس فائیو فور ایل ایک ترم ہے فائیو دوسری ترم ہے اپلس فور فائیو منس 3 اکس وائی زیڈ سکیر منس فور وائی سکیر ایٹی سی بہت سارے ایگزمپلز آپ دیکھ سکتے ہیں بائنو میل کی اسی طرح ٹرائنو میل ہیں جس میں تین ٹرمز ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اے پلس بی پلس سی اے ایکس سکیر بی ایکس پلس سی ٹو ایکس سکیر پلس تھری وائی زیڈ پلس نائن سیون ایکس وائی زیڈ مائنس ٹین ایکس مائنس ایٹ ایٹی سی جس میں تین ٹرمز ہیں ان کو ہم ٹرائنو میل کہتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوا کہ اگر مونو میل کو جس میں ایک ٹرم ہو اس کو ہم نے مونو میل کہا ہے جس میں دو ٹرمز ہو اس کو ہم نے بائنو میل کہا ہے جس میں تین ٹرمز ہو اس کو ٹرائنو میل کہا ہے اگر دو سے یا تین سے زیادہ ٹرمز ہو اس کو ہم کیا کہیں گے جس میں چا ٹرمز ہو پانچ ٹرمز ہو چھے ٹرمز ہو ان کو ہم کیا کہیں گے اسی لئے جنرل نام رکھا گیا پولونو میل پولنومیل جس میں ون سے مور دین ون اور مور دین ون ٹرمس جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ٹرمس ہیں ان کو ہم پولنومیل کہتے ہیں اس کا مطلب ہم مونومیل کو پولنومیل کہہ سکتے ہیں بائنومیل کو بھی پولنومیل کہہ سکتے ہیں ٹائنومیل کو بھی پولنومیل کہہ سکتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس ٹرمس آئیں گے ن نمبر اف ٹرمس جس میں ن نمبر اف ٹرمس ہو سو ٹرمس ہو 1000 termos ہو جتنی بھی termos ہو ان کو ہم پولونومیل کہہ سکتے ہیں اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور like اور unlike termos آپ کو معلوم ہوگا وہ میں نے پہلے یہ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اب ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم ان پولونومیلس کو جو ہمارے پاس پولونومیل ہے ان کو ہم جو الگیبرک ایکسپریشن ہیں ان کو ہم کس طرح add کر سکتے ہیں subtract کر سکتے ہیں ہم ایکسامپل لیں گے ہمارے پاس addition and subtraction of algebraic expression ہم ایکسامپل لیں گے ہمارے پاس اگر seven x square minus four x plus five ہے اور ایک اور expression ہمارے پاس nine x minus ten ان کو ہمیں ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے ہم کس طرح ان کا add کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس seven x square minus four x plus five and nine x minus ten یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں variable کو دیکھنا ہے variable دیکھ کر اور جو power ہے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہے جو power ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے جو چھوٹا ہے یہ two اس کو square کہتے ہیں اگر ہم لیں گے پہلا seven x square minus four x plus five اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے nine x minus ten ten کے ساتھ کوئی variable نہیں ہے ہم five کے نیچے لکھ سکتے ہیں اور یہ minus ten اور x یہاں پر nine اور x ہیں یہاں پر بھی four اور x x کا power تو نہیں x کا power one ہے یہاں پر x کا power one ہے یہ اسی کے نیچے ہم لکھ سکتے ہیں nine x اس کے بعد ہم add کر سکتے ہیں seven x square کے ساتھ کچھ نہیں ہے یہ ایسا ہی آئے گا seven x square یہاں پر یہ plus ہیں یہ nine x plus ہیں یہ minus ہیں plus minus ہوتا ہے minus ان کے داری میں minus ہو جائے گا nine minus four ہوتا ہے five x اور سائن بڑے والا کا رہے گا وہ یہاں پر آئے گا five x اور plus minus ہوتا ہے minus یہاں پر ان کا minus ہو جائے گا مگر سائن بڑے والے کا رہے گا یہاں پر آئے گا minus five اس طرح ہم ان کا add کر سکتے ہیں ہم اور ایک example لیں گے آپ کو سمجھانے کے لئے اور یہاں پر example کیا ہے اگر ہمارے پاس seven x وائے ہیں سیون ایکس وائے ہیں پلس فائو وائی زیڈ ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر تین ایکسپریشن ہیں الگیبری ایکسپریشن ایک یہ ہے اس کے بیت کام ہے اور ایک یہ ہے اس کے بیت کام ہے اور ایک یہ ہے اگر ہمارے پاس تین ہوں گے تو ان کا add کس طرح ہوگا ہم کس طرح لیں گے پہلے ہم لیں گے seven ایکس وائے پلس five وائی زیڈ مائنس three زیڈ ایکس لیں گے اس کے بیت ہم لیں گے یہ four وائی زیڈ ہے four وائی زیڈ ہے یہاں پر five وائی زیڈ ہے اسی کے نیچے ہم four وائی زیڈ رکھیں گے اور یہاں پر nine زیڈ ایکس ہیں یہاں پر three three زیڈ ایکس ہیں ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں plus nine زیڈ ایکس اور یہاں پر minus four وائی ہے یہاں پر کہی جگہ آپ کو y only one y variable نہیں ہے یہ ہم باہر لکھیں گے four وائی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر three ایکس زیڈ ہے three ایکس زیڈ ہے ایکس زیڈ ہو ایکس زیڈ ہو یا یہ برابر ہوتے ہیں ان کے پوزشن ہم چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم لے سکتے ہیں minus three z ایکس ہم اس کو لے سکتے ہیں z ایکس اور اسی ویت five ایکس ہیں five ایکس یہاں پر نہیں ہے اور minus two x y two x y یہ یہاں پر آئے گا minus two x y x y کے ہاں پر جو ہمیں بجتہ ہے five x یہ ہم باہر لیکن یہ plus five x ہے نا اس طرح اس کو سالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہ plus seven ہے یہ minus two ہے minus یہ پر آئے گا five x y مگر سائن بڑے ویلے کا رہے گا یہ پر پلس یہ بھی ہے یہ یہ بھی پلس ہے یہ پر آئے گا nine y z اور یہ پلس minus اور minus 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 ہوتا ہے six six کو nine کو six نکال گے تو یہ پر آئے گا three z x مگر سائن بڑے ویلے کا رہے گا یہ پر آئے گا minus four y یہ پر پلس five x یہ اس کا addition ہے sorry for that یہ پر میں نے کیا کیا یہ پر ان کا ایڈ کیا میں نے ایک کر کے اور جو ویریبل ہیں like termos ہیں ان کو میں نے ایک ہی سائیڈ میں لکھا ہیں اور پھر مجھے بہت آسان ہوا ان کو ایڈ کرنے میں آج کے لیے ہم ایک اور کو چل لیں جس میں سب ٹریکشن دیکھیں گے کس طرح ہم الڈجیبری ایکسپریشن کو سب ٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوششن دیکھیں گے سب ٹریکٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے سب ٹریکس سکیر منس فور وائی پلس یہاں پر بچوں کو کنفیوجن ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم پہلے کون لیں گے اور اس کیا لیں گے یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہاں پر اس پر توجیو نہیں دینا ہے آپ کو خالی توجیو دینا ہے فرام پر فرام ہوتا ہے اس سے جو یہ ایکسپریشن ہے اس سے ہمیں یہ مائنس کرنا ہے نہ کہ اس سے یہ مائنس کرنا ہے یہ اس طرح لکھنا ہے پہلے ہمیں سیون ایکس سکیر لکھنا ہے اس کے بعد فور ایکس وائ ہے اس کے بعد فائو ایکس ہے مائنس فور وائ ہے اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے فائو ایکس سکیر کے نیچے فائو ایکس سکیر آئے گا اور یہاں پر ایکس وائ ہیں یہاں پر فور وائ ہیں تو یہ ہم نہیں لکھ سکتے یہ مائنس فور وائ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پلس سکس وائ ہیں اور اگر ان کا ایڈ بھی کریں گے یا سبٹیکٹ کریں یہاں پر آئے گا سکس وائ مائنس فور ہوتا ہے وائ اور یہاں پر لکھیں گے وائ پلس وائ اگر اب یہاں پر ہی ان کا سبٹیکٹ کریں گے تو یہ اس ایکس سبٹیکٹ ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے ہمیں یہ سمجھ آج گا اس کے بعد میں لکھا ہے اس کے بعد ان کا سبٹیکٹ کر کے مجھے وائ آیا ہے اور اب یہاں پر مائنس 3 ہے مائنس 3 کو ہم باہر لکھیں گے اور جب میں نے ان کو باہر لکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک کام اور ہو جاتی ہیں یہاں پر اگر یہ والا جو یہ نیچے والا ہے اگر یہ پلس ہے یہ یہاں پر مائنس بنے گا اور سائن چینج ہو جائے گا یہاں پر یہ پلس ہے یہ بنے گا یہ پلس بنے گا اور یہ پلس ہے یہ بن گیا مائنس 7 سے 4 x y آئے گا پلس 5 x آئے گا اور ان کا ایڈ ہو جائے گا مائنس 6 y آئے گا اور یہاں پلس 3 آئے گا آج کے لئے اتنا ہی اور نیکس ویڈیو جب آئے گا وہ اس میں ہم پہلے اگرسائز کی کوشنز کریں گے تب تک کے لئے اللہ نجیبا تک